ایک کڑوی حقیقت یہ ہے ہم لوگ جب کسی شادی کی استقبالیت تقریب میں جاتے ہیں تو پیسوں کا ایک لفافہ ضرور رکھتے ہیں اور جب اپنا کوئی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھنے جاتے ہیں تب کوئی لفافہ ہم نہیں لے جاتے جبکہ اس وقت مریض کے گھر والوں کو پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیا ہم سب مل کر یہ نیا رواج شروع نہیں کر سکتے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک دن خرید و فروخت کے سلسلے میں بازار تشریف لے گئے ایک دکان پر جا کر رکھ کے دیکھا کہ ایک عورت کچھ سودا سلف خرید رہی ہے سودا خریدنے کے بعد جب اس عورت نے رقم آدھا کرنا چاہی تو دکاندار نے کہا عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں چھوڑو پیسے اور جاؤ اصل میں یہ دونوں عاشق اور معشوق تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر غش کھا کر گر پڑے دکاندار سخت گھبرا گیا اس دوران میں وہ عورت بھی وہاں سے چلی گئی کافی دیر بعد جب مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا مولانا آپ کیوں بے ہوش ہوئے مولانا رومی نے جواب دیا میں اس بات پہ بے ہوش ہوا ہوں کہ تم میں اور اس عورت میں عشق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ دونوں میں کوئی حساب کتاب نہیں جبکہ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح گن کر کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اپنا سچا عاشق بنائے آمین سنو کسی انسان کا دل نہیں توڑا کرتے کسی کے احساسات سے ٹائم پاس نہیں کرتے جو دل آپ سے جڑے ہوں وہ آپ کی ذرا سی لاپرواہی سے ٹوٹ جاتے ہیں کسی سے باتیں کیے جانا اسے جان لینا اور پھر اسے اپنا عادی بنا کر چھوڑ جانا تمہارے واسطے بہت آسان ہوگا مگر تمہاری اس حرکت سے کسی کی دنیا اجڑ جاتی ہے خواب بکھر جاتے ہیں بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے وقتی طور پر سب مزاک سا لگتا ہے مگر تمہاری اس عدا سے جو دل اجڑا ہو اس سے نکلی آہیں تمہیں وہاں آن پکڑتی ہیں جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے پھر تم وچھے ڈھونڈتے پھرتے ہو اپنے غم اور بیچینی کی مگر تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تم بس اتنا سنو کسی انسان کا دل نہیں توڑا کرتے وگر نہ جب خود ٹوٹ کے بکھروگے تو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر تم JACOBS موسیقی موسیقی